پیپلز پارٹی نے سندھ میں بلدیاتی حلقہ بندیوں کے عمل پر اعتراض اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مردم شماری کے نوٹفیکیشن کے بغیر حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی الیکشن کمیشن نے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا نسار کھوڑو، فرہت اللہ بابر، تاج حیدر اور مرتضی وحاب پر مشتمل وفت نے چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشن حکام سے ملاقات کی اور پیپلز پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کیا پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا کہ مردم شماری کے سرکاری حتمی نوٹفیکیشن جاری ہوئے بغیر بلدیاتی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی الیکشن کمیشن 31 اگست کو سندھ کی بلدیاتی حلقہ بندیوں کا نوٹفیکیشن جاری کر چکا ہے جس کے تحت 9 ستمبر سے حلقہ بندیوں کے عمل کا آغاز ہونا ہے پیپلز پارٹی کے ترخواست پر الیکشن کمیشن فیصلہ سنائے گا کہ شیڈیول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں کو جاری رکھنا ہے یا مردم شماری کے سرکاری نوٹفیکیشن کا انتظار کرنا ہے